ہر انسان اچھی تھنڈی خوبصورت سخ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عامل صالحم من ذاکرین او انسا فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ مومن ہو فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے حیاتِ تیبہ دے دیں گے اسے پاکیزہ زندگی شرط کیا ہے من عاملہ صالحہ نیک عمل کرے کون سے عمل کرے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا وہ نیکی کرے قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمایے گا فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں صاف ستری صاف ستری زندگی میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ عَرَدَانْ ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھات ہماری بنای ہوئے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً تَنْكَا فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے آپ بڑے پاورفل بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوکار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے کہ آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہوگی ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن وہی عمل اگر وہ بطورے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے بھائی کس لیے بیان کیے کہ ہم عبرت ااصل کریں ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس کام سے ہم نے بچنا ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا اس میں شک نہیں پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی قوم نو کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو حضرت نو علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھایا پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا ہے نا آلہ حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لئے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدہ جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اکل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گناہوں کی سزا کے تین طریقے ہیں ایک ہے متنبع کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلت دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فوراں اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ گلتی کیتی تب ایسا ہوا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لیے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں سزا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے وَمَا أَصَابَكُمْ لِمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے آتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی وَيَعْفُواً كَسِيرٌ فرمائے کسیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں انسان کو سزا مل دی حضرت فضیل بن عجاز رحمت اللہ تعالیٰ لے گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا کودنے لگ گیا تو حضرت فضیل بن عجاز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کے نیت بانگ لی دورہ کا نماز پڑھی پھر دیر تک استقفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی وہ بھدکہ ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے تو حضرت فضیل بن عجاز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تو میں توبہ کرنے لگاؤں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا ہوں کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا میرے بھائی یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آجا بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر دوں واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئے عرض کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بیہ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضورِ قورت جاری تھی میری نظر پڑھی اب بھی نظر پڑھی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشکبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کے یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی لیکن میرے بھائی پہلی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے اللہ درگزر ہی فرمائے لیکن میرے بھائی ایک تجھے سزا ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے مولد دیتا ہے پانچ سو سال تک فیرون کو مولد دی کتنے ہیں یہاں جو پانچ سال کو امد کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں مجھے مولد جو ملی ہوئی ہے پانچ سو سال مولد دی اللہ تعالیٰ نے اور فیرون کی قوم پر بدا عذاب کس طرح کی آئے تھے ٹڈیاں مسلط کر دی یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ برطن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو ہمارے رانگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی میں نے دیکھا ایک کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آکے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی بیسکونی کروڑوں روپیہ پڑھا تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ جائے گی یہ جو سگا بیٹا بوڑے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر شہتر شہتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے بات کے شادی کر رہی ہے اور ایک ایک صوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ محمودی بات ہے نہیں نہیں بھارے رنگ گو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدین علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پر خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو نا فرمانی بھی کھا رہا رہا روٹی بھی پا کر رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال محلت دی پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاق اڑانے لگے اب کیا کرنے لگے ہو اب کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاق اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشے ہوئی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نو کی قوم کا بچہ بچہ بے گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت نو کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بے نیاز ہے بے نیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں بات مافی ملی جائیے ابھی بھی میرے بھائی حضرت السالہ علیہ السلام کی قوم حضرت السالہ نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجزہ دکھاؤ جی آج دن دن لوگ موجزہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں آج بھی لوگ کرامتے ہیں اور موجزے اللہ ماف کرے جو چیزیں موجزہ تو ہونی نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترائے اس پاس پھر میں بھی اسی طرح نہیں ہوں کیا اس کے اندر خوبی آگئی مولوی بھی ویسے ہی ہے سوہی بھی ویسے ہی ہے لوگ مانگنی رہے لوگ دلیلیں مانگنی رہے ابھی بھی لوگ بیعث نہیں کرتے کیا فرق آج رہی ویسے ہی ہے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطم سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت نو ساتھ لے گئے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی کاب بن تھی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گاز کلاو گے ایک دن یہ اونٹنی اور اونٹنی کا نام کیا ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بید بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگے جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری خاص کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک دودھ دینا تو ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اٹھنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بید بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹ دیں صالح علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بنیاز ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پچھوریاں لگائیں اٹھنی جب مر گئی اٹھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اٹھنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا ازا زلزلت الارض زلزالہ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کل میں جاری ہو جاتے بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد و میلان انہوں نے لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعوی ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹیں بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آرہا سو جاؤ چپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اعلیاء اللہ کی ہو اگر اعلیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بید بھی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوث آزم کی گستاخی کرتے حیانی آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بید بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرگ اور کتنی مشکل ہے وہاں منا مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتن سے آج کیا بڑاپے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف مو کر کے دروشری پڑا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرق ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرق ہوتا تو کسی گرگے میں جاتا یہ مشرق نہیں یہ مومن ہے اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ ترود و سلام بھی پڑتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرق ہے میں نے دیکھ مولوی کو صاحب صاحب کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرق تو نکالو مشرق کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ اتنا ظلم اتنی بڑی فرقہ باریات امت میں اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو خدا رہا تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بیدبی پہ عذاب آتا ہے تولیہ اللہ کی بیدبی میں نہیں آتا داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے ہیں ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرق کا ڈا ہے تو رب کریم نراض نہیں ہوتا ہے ان باتوں سے ہمیں خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لودھ پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں حضرت نوہ نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کامتے ہیں اب میں کیسے کھول کے بتاؤں وہ میرے پاس آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی قیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑی کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑی کی بات پھر بھی آئے تو داڑی کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ فرمانے لگے تو تو حافظ قرآن نہیں کہا ہاں فرمانے لگے جا آپ نے حفظ کی خیر بنا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑی والے کلین شیف نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک بھول گیا اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیعت اللہ کے تواف کرتا رہا میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے آپ تو ہمارا نات کام بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہی وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لوت پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹ سے اگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنہ والا کے سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اور کوئی جوگنے والا نہیں شغل ہو رہا ہے حاصر ہیں اور سامنے عورتیں بھی ہیں سب ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش بھری کرنے کے لئے جائز طریقہ عطا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکش ہے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے باعث بخشش بھی فرماے گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوت کا عمل کرے اس کا علاق قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسے پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بددیالتی کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے رو رو کہ چیخیں مار مار روے شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پر بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پردہ تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا میر بانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری تو نا نا ملاوٹ ہی اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روگ دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رحم کرو میر بانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پہ اتراز کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے رو تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا ہے تو باپ کا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری میر بانی منو کوئی اصلی لائی اوڑا لائیں جڑی لوکانو لانے اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصلی نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھیں ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شویب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں خوش گئے جس طرح سورج کی شوائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے جرم کیا تھا ناب طول میں کمی کرتے حضرت دعود کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی اور کام نہیں کرنا نماز پڑنی ہے میرے خیال ہے مسلمان تو فٹا فٹا آ جاتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں ہلکہ ہلکہ بول رہے ہیں آپ کیوں نہیں پہنچتے اگر حضرت سیدنا اور پتہ انہیں صلاح کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹام عبادت کر میرے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مچھلیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے صلاح کیا دی بندر بنا دیا اللہ کری قرآن مجید کا پہلا اسفارہ پڑے اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لئے بھی عبرت بنا دیا بعد والوں کے لئے بھی عبرت نشان عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چونتے تھے روتے تھے تین دن بندر بن کے زندہ رہے پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں جمعہ کے ٹائم کاروبار ہے تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مولد ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہیں ہاں 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 عذاب آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے میں نے دیکھا یہ منظر اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم چھ ازار کے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہتے ہیں ابے کا دیان بکھنا ہم دکان پر بیٹھنے لگیں پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری ولاد میری خدمت میں ہوتی میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے چھ ازار کا ملازم بٹھایا ہے اببا جی کا خیال رکھ ایک نرس ملائی ہے تو خیال رکھ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم ایک حیثائی نے اتراز کیا ہے سنیں وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں مسلمان آٹ گیا کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے ایک رمضان کا ہے ایک عید کا ہے لگتا ہے ماذا اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے تم زیادہ آتے ہو رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے تم تھوڑے آتے ہو اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے بات اقل کی ہے کہ نہیں اس نے اعتراض ٹھیک کیا مسلمان کو چاہیے نہ خیال کریں ایک یہودی نے لکھا تھا اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعہ جتنی جمعہ میں ہوتی ہے اس دن نہ کوئی یہودی سادش کرے گا نہ کوئی ایسائی تلوار نکالے گا شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شخص دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیف ہیں ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خون ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس کی ہمیں سزا ملتی ہے گلتی کی سزا ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو غلطی نوجوان کی نکلی نہ اس پر امہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لب و لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجوان آیا دیا ہوا رسک کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ چلا جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کی چھات سے نکل جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ اسرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے دو تین سال کی مولت دے دے پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی میں ذرا تین سال عبادت کر لوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے وہ پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدا نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے مٹی پہ آچ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ اسرائیل کو بھیجا مٹی پہ آچ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئے چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرتِ اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے کہ یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی میں نے درست پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں توجہ ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل دیکھیں نا ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نارے لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سر پہ آتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں تکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نارے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نارے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کیوں اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے نس نے نارہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فرید کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز ہے آج کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باس تھا اِزَا زُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلزَالَحَا جب زلزل آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ اسْقَالَحَا زمین اپنے بوجھ بہر نکال دے گی اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی باہر نکل آئے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ تو سب کچھ بتا رہی بہت باہر نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جببہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی بن کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے ہاتھ چومنے لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانکہ کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے ہاتھیں نوکری کو یور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے حالات بگلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو عجر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چیرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک طواعف گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی کہنے لگا بس کر دے سیانی بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جوار دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کے نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بیوش ہو کے گھر پڑا لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج تواعف کی بات سنی ہے تواعف کی اور وہ جیب بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا نہ تو بھی تو بتا نہ کہ تو دستار امامت پہنتا ہے تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ وقال الانسان مالا یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بےہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض بھوٹ پڑے گئے اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ایک خاص ضرورت ہے بھائی دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے ہیں اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے کیا خراب ہو بولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لائے تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لائے اور لائے کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانا بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لو باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک تو جب کسی گریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لائے اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں ہماری کمتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے تھی اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہی خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کیا نہیں لگاؤں گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچزار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دسزار ہے آج میں نے میں نے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ فرمایا جب تُو میں بھو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں کی یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ جوان کیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیئے سے تھاما بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجمان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کے خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازووں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گنڈی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گنڈی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گنڈی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسمائل اکی دو بلنا جلال الدین رومی تین امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محتس لکھتے ہیں کہ اگر تُو کسی پر گنڈی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بات سکتا یاد رکھ لیں نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ تُو جتنا مرضی گاند محاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے تیرے لیے مشکل تو دھونڈتا پھیرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا میں اسے کہتا کلمہ پڑ پر اس کی زبان پر جاری اللہ اکبر بہت بڑی نعمت ہے دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیں ایمان کی موت دے ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا ہے حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کیوں اٹھا ابھی میں دروازے پہ پہنچ جاتا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کا عادی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے ایک ابھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارد کہانے لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں کس طرح فرماتے ہیں میں نشے کادی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پھیلی نشے کادی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالی نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ٹھائی تین سال کی حضی تو پڑھتا کر گئی کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا حدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے درگزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو خلان صاحب کا جنادہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کلو من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گیا قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے کج کلاہ کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں اور راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا ہوں لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گیا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگے ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگے ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بھو ازدہا لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نا فرمانی نہ کروں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے گولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی عیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں اگر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جائے جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں پھر روئے گے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا اور آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی غور کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نہ فرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش ہاتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آگا ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست راج بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں وہیں دفن کرتا ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لاغ مکہ کیسے کیسے زمین کا گئی نوجہ کیسے کیسے جگہ جی دگانے کی دنیا نہیں ہے لیبرٹ کی جاغیں تماشا نہیں ہے